بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نائوی لوگ کچھ دن پہلے لاہور ڈی اچے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ملک ریاض کی بیٹیوں نے کچھ اپنے ساتھ جو ان کے گارڈز تھے اور کچھ دیگر لوگ تھے ان کو لے کر ایک مکان کے اوپر حملہ کیا تھا اور مبینہ طور پر اس مکان کے اندر ادھاکارہ عزمہ خان اور ان کی بہن ہما خان تھی اور اس کے علاوہ ملک ریاض کے ہی ایک ریستدار لگتے ہیں عثمان ملک وہ بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ان پر تشدود کیا ان کو مارا پیٹا ان کے ویڈیوز بنائیں ان کے اوپر شراب بھی پھینکی اور اس کے بعد ویڈیوز جو تھیں وہ آہستہ آہستہ کر کے وائرل بھی کر دیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے عزمہ خان کے خلاف جو ہے وہ جذبات پیدا ہو اور اس کو برا بلا کہا جا سکے اب یہ معاملہ تھا قانون کا کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا تگڑا ہو کوئی جج ہو کوئی جرنیل ہو کچھ بھی ہو کوئی تو کسی کو یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے تائیں کہیں جا کے جو واقعہ ہے جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ کرے اس واقعے کے اوپر بہت کوشش کی گئی کہ ایف آئی آر درج ہو سکے کیونکہ یہ قانونی معاملہ تھا گھر کے اندر جو بھی چل رہا تھا وہ ایک الگ ایشو تھا غلط سا صحیح تھا امورل تھا مورل تھا یہ سارے معاملات الگ ہیں اس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہے معاملہ یہ تھا کہ قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لیا گیا تھا اس پر ہم نے بھی آواز اٹھائی بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ اس ملک میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے ہم نے آواز اٹھائی کہ جو پولیس ہے اس کو چاہیے کہ جو قانون کی خلاف ورزی جس جس نے کی ہے اس کا خلاف مقدمہ درج ہو اور قانون اپنا راستہ بنائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکے باقی جو معاملات ہیں ان کا جو سیٹلمنٹ ہونا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہونا ہوتا ہے لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بات جو تھی وہ بہت سارے لوگوں نے بھی کہی میں نے بھی کہی تھی کہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جہاں طاقتور ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے مطلب عزمہ کوئی بلکل کمزور نہیں لیکن مالک ریاض کے قبلے میں تو بہت ہی کمزور ہے تو ایسے واقعات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سلح ہی نکلتی ہے اور اس کے علاوہ جو سلح کا ریٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ بات میں نے کئی دفعہ اپنے ویلوگز میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں لیکن ہماری کوشش یہی تھی میڈیا کے اوپر لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ جی میڈیا ملک ریاض کا خریدہ ہوا ہے آواز نہیں اٹھاتا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک ریاض کی وجہ سے نہیں بولتے لیکن بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی سوشل میڈیا نے خاص طور پر آواز اٹھائی تو اس پر اینکر عمران خان نے بھی یہی کہا اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا آپ دیکھ لی جائے گا کیونکہ جو پارٹی ہے ادھر کی وہ بھی غلط تھی جو دوسرے ہیں انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا لیکن ایڈ دے اینڈ معاملہ سلح پہ ہی ہوگا اب ہما خان جو ہیں ادھاکارہ عزمہ کی بہن انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے جو اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے جو حلف نامہ وہاں پہ دیا ہے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہوا یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر میری بہن نے ایف آئی آر درچ کروا دی جبکہ اپنے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو پاؤں زخمی ہوئے تھے وہ مجھ پہ کسی نے تشدد نہیں کیا بلکہ ٹیبل کے اوپر سے شیشہ گر گیا تھا جو میرے پاؤں میں لگا جس کی وجہ سے میرا پاؤں زخمی ہو گیا اور ایف آئی آر جو ہے اس کا اخراج کر دیا جائے اب بات یہ ہے کہ صلاح ہونی تھی ہو گئی معاملہ سیٹل ہونا تھا وہ ہو گیا جو ان کے وکیل بنے تھے حسان خان نیازی عمران خان کے بھانجے ہیں اور سوشل ایکٹیوزم میں ان کا کافی نام ہے انہوں نے کوشش کی اب اس طرح جو وکیل اٹیچ ہوتے ہیں ساتھ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ذرا اور ہائپ پکڑتا ہے تو صلاح کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے لیکن حسان خان نیازی اور ان کے ساتھ جو ختیجہ صدیقی تھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیا ہے ان کو جب پتا چلا کہ ڈیل ہو رہی ہے معاملات تیہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم صرف قانون کی بالا دستی کے لیے ان کے ساتھ کڑے تھے اب معاملات جو ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں یہ لوگ خود سے چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا معاملہ جو تھا وہ صرف قانون کی حد تک تھا اب ان کی ڈیل کے بارے میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جی اتنے کروڑ لیے گئے اتنے پیسے لیے گئے یہ تیہ ہوا وہ تیہ ہوا اب یہ بات تو یا عزمہ خان جانتی ہے ہما جانتی ہے یا ملک ریاض کی فیملی جانتی ہے کہ کتنے میں ڈیل ہوئی کتنے میں تیہ ہوا جیسے کہ سے پہلے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں شارک جتوئی کا معاملہ تھا مصطفی کانجو کا معاملہ تھا ڈیمن ڈیویس کا معاملہ تھا اور انگنت واقعات ایسے ہوتے ہیں اونر کلنگ کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ ایڈ دی اینڈ جو معاملات ہوتے ہیں طاقتور لوگوں کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں سیاستدانوں کے بہت سارے معاملات ہیں سیٹل ہونا ہی ہوتا ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہرہ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں کیونکہ سٹیٹ اس میں مدعی بن جاتی ہے تو سٹیٹ پھر ان کو گھسیٹ تی رہتی ہے جہاں تک گھسیٹا جا سکے کوئی پیر بھی کرے نہ کرے تو وہ خجل خوار ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بلکل ہٹ کے ہے اور اس کے علاوہ جو حسان نیازی تھے ان کے اوپر ملک ریاض نے جو ہے نا وہ دیفرمیشن کیس کر دیا تھا لاہور کے ایک معروف سوشل ایکٹیوزم کے وہ وکیل ہیں ان کے ذریعے اور پانچ عرب روپے کا جو حرجانہ ہے اس کا دعویٰ کیا تھا یا کہا تھا کہ وہ معافی مانگے کیونکہ انہوں نے ملک ریاض کا جو نام ہے اس کو میلائن کرنے کی کوشش کی ہے ملک ریاض پر غلط الزامات لگائے ہیں ملک ریاض کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا حسان نیازی نے اس بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کی انہوں نے تو یہی بتایا کہ میں جو ہے اس کے ساتھ کیوں جڑا تھا کیوں ہٹا یہ ساری چیزیں وہ اپنی طرف سے یہی کلیر کر رہے ہیں لیکن یہ چیز تیہ ہو گئی ہے کہ صلح ہونی ہی تھی وہ ہو گئی ہے آپ اور میں جس قدر مرضی شور مچائیں قانون کی بالا دستی کے لیے یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی یہ ایک دفعہ پھر سے ثابت ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے شور مچاتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں فیس بک پوسٹ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ کر دیتے ہیں یا ویسے کوئی شگل مزاگ میں باتیں کرتے رہتے ہیں پریکٹیکل ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی جنہوں لوگوں نے آواز اٹھائی وہ داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے قانون کی بالا دستی کے لیے آواز اٹھائی بہت سارے اس میں صحافی بھی شامل تھے جنہوں نے کہا کہ جو قانون ہے اس کو ایک نہ ایک دن تو اپنا راستہ جو ہے وہ اپنا نہیں پڑے گا ورنہ یہ معاملات کبھی رک نہیں سکتا ہے یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا جو طاقتور ہوگا وہ اپنے تھی فیصلہ کرے گا جو ماب ہوگا وہ اپنے طور پر جسٹس جو ہے وہ لینے کی کوشش کرے گا اور جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں وہ مرتے رہیں گے یا ان کو مار پڑتی رہے گی یا ان کے ساتھ جو ہے لا قانونیت کا کھیل چلتا رہے گا اب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں آپ مجھے جو مرضی کہنا چاہیں کہیں کہ میں نے اس پر آواز اٹھائی میرا ضمیر اس پر مطمئن ہے کیونکہ میں ایک ہی چیز کی بار بار بات کر رہا تھا کہ قانون جو ہے وہ یہ فیملی غلط ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کے گھر میں گس ہے جیسے اس گھر کے اندر میں ہوں تو یہاں کوئی باہر سے آ کے حملہ کرے گا تو قانون کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا چاہے یہاں پہ جو مرضی ہو رہا ہو قانون البتہ خود سے پولیس اگر آتی ہے متلکہ ادارے آتے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو جہاں کچھ چیز غلط نظر آئے آپ قانون کا جو ہے وہ سہارا لیں قانون کو کہیں کہ آپ اس معاملے میں انٹروین کریں اور یہاں پہ جو غیر قانونیت جو لا قانونیت ہو رہی ہے کچھ بھی ہے اس کو روکے اور یہی ایک اچھا طریقہ ہے میں آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گا میں خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہ جو قانون کا جو جالہ ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ طاقتور جو ہے وہ اس کو پھاڑ کے نگل جاتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے وہ اس میں پھسا رہ جاتا ہے سالہ سال ایڈیاں رگڑ رگڑ کے لوگ زمانت کے لیے پڑے رہتے ہیں جلو کے اندر پولیس کے تھانوں کے اندر اور کوئی ان کی آواز نہیں سنتا کوئی عدالت اس پہ نہیں آتی کوئی میڈیا نہیں ان پہ بولتا کوئی ہم جیسے سوشل ایکٹیویس بھی نہیں بولتا کیونکہ ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان لوگوں کا علمی نہیں ہے کسی کو کون ان پہ بولے گا ملک ریاض کا معاملہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے عزمہ خان کا معاملہ ہے اوپر آ جاتا ہے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں انہیں کئی نہ کئی سے ایج ملتا ہے تو وہ جو مین سٹیم ہوتی ہے جو لائم لائٹ ہوتی ہے اس میں آتے ہیں تو اس کے بعد عوام جو ہے وہ چار دن شور مچاتی ہے اور اس کے بعد سب چپ کر جاتے ہیں اب یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے ساری عوام چپ کر گئی ہے بلکہ لوگ جو ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈیل ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا ڈیل ہونی ہے تو یہ انڈرسوٹ بات تھی سب کو پتا تھا کہ اس کا کیا ہونا ہے نہ ملک ریاض نے جیل میں جانا ہے نہ اس کی بچیوں نے جیل میں جانا ہے نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ مار پڑ گئی ہے کوئی بات نہیں نقصان ہو گیا چلو جی چھوڑو ہم کیس واپس لے لیتے ہیں آپ اس کے اوپر جو کمپنسیشن ہے وہ ہمیں دے دیں اور آئندہ سے جو ہے نہ ہم آپ سے دور رہیں گے آپ ہم سے دور رہیں یا سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں بلکل کے رل مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے سب معاملے اور امن شانتی چل رہی ہوتی ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر سے ہی آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے تو آپ اسی سے مایوس نہ ہو اس بات کا تہیہ کر کے رکھیں کہ جب کبھی بھی غیر قانونی یا کوئی لا قانونیت کا بازار گرم ہوگا تو آپ آواز اٹھاتے رہیں گے میرا بھی یہ تہیہ ہے بہت عرصے سے میں یہ کام کر رہوں کہ آواز اٹھاتا ہوں آئندہ بھی اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا کہ جو طاقتور ہے اس کے خلاف قانون کو اپنا راستہ لینا ہی ہوگا ورنہ جہاں قانون عمل نہیں کرتا جہاں پہ یہ کلیے ضابطے جو دنیا میں بنائے جاتے ہیں ایک نظام چلانے کے لئے ایک معاشرہ چلانے کے لئے ان پر عمل نہیں ہوتا تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس سے پہلے صدیوں کی تاریخیں بڑی بڑی ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی تو ہم ان کے سامنے کیا ہے کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی کہ اسی طرح طاقتور آئے گا اپنا فیصلہ کرے گا سب کچھ کرے گا اور نکل جائے گا اور جو کمزور ہوں گے وہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے جو ان کے ساتھ آواز بلند کرنے والے ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے کہ یہ جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ایک صفہ پھر سے ہاتھ ہو گیا تو یہ باتیں پہلے سے ڈیسائیڈ تھیں ہو گئی ریڈ جتنا بھی لگا ہمیں اس بات سے کوئی گرز نہیں ہے ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ قانون جو ہے وہ شاید کہ شاید قانون اپنا کام کرے اور لوگوں کی یہ جو خواہش ہے کہ قانون کی بالا جزدی ہو اور یہ خواہش پوری ہو سکے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ